ہو اس سے بڑا کیا بھلا انعامِ عبو الغوث مل جائے مقدر سے جسے جامِ عبو الغوث ہو اس سے بڑا کیا بھلا انعامِ عبو الغوث مل جائے مقدر سے جسے جامِ عبو الغوث میں اس لئے بے خوف ہوں طوفانِ بھور میں لکھا ہے صفینے پہ میرے نامِ عبو الغوث شاید بھائی زندہ بات میں اس لئے بے خوف ہوں کیا گوشہ نکال دیا لکھا ہے صفینے پہ میرے نامِ عبو الغوث یہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ مشاعرے میں بیٹھے ہیں مشاعرے میں بیٹھنے کا کچھ حق ادا کریں ہے کہ نہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سبحان اللہ کہتے رہیں اس سے آپ کے نامِ عامال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا رہے گا میں اس لئے بے خوف ہوں طوفانِ بھمر میں لکھا ہے صفینے پہ میرے نامِ عبو الغوث چار مصرے اور آزو توکتا ہوں تمام علماء کی سعاداتِ کلام کی خاص توجہ اجازت مل گئی ہوتی تو پھر کوئی بھی دیوانا اجازت مل گئی ہوتی تو پھر کوئی بھی دیوانا درِ خیرُن بشر کی چھوڑ کر جالی نہیں جاتا اجازت مل گئی ہوتی تو پھر کوئی بھی دیوانا درِ خیرُن بشر کی چھوڑ کر جالی نہیں جاتا سبی کو صدقِ بنتِ شہِ کونین ملتا ہے گرم دیوان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا سبی کو صدقِ بنتِ شہِ کونین ملتا ہے گرم دیوان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا حضرات یہ شہرہ اکرام تشریف فرمائے ہیں بھائی شاید بھائی جواب نہیں گرم دیوان کا جواب نہیں صرف اس شہرہ کی موجودگی ہے شاعری میں ایک صنف ہے مسدس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے اور اس کی بھی شروعات کی جائے تاکہ یہ بھی لوگوں تک شہرہ کی موجودگی میں میں دو تین بند پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے سماعت فرمائے کہ مولا کائنات کے نور نظر حسین مولا کائنات کے نور نظر حسین آئے ہیں کتنی شان سے زہرہ کے گھر حسین مولا کائنات کے اب تھوڑا سا ساتھ دینا ہے میرا لوگوں کو اگر ساتھ جڑ کر سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا مولا کائنات کے نور نظر حسین آئے ہیں کتنی شان سے زہرہ کے گھر حسین مثلے کلام پاک کے ہیں مُوت آبر حسین مِسلے کلامِ پاک کے ہیں مُوت آبر حسین فرمایہ مُسطفیٰ نے ہے میرا جِگر حُسین فرمایہ مُسطفیٰ نے اب بیس ہوئے گا فرمایہ مُسطفیٰ نے ہے میرا جِگر حُسین یہ ہے حدیثِ پاک پلو اس کو چائن سے میرا حُسین مجھ سے ہے میں ہوں حُسین سے ہاہہہہہہہہہہہہہہ یہ ہے حدیث پاک تھوڑا سا جھنے آپ لوگ پیچھے والے لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا حسین سب لوگ مل کر بولیں یا حسین میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے یہ ہے حدیث پاک پڑھو اس کو چین سے میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے ارے مدحد میں کر رہا ہوں شہ مشرقین کی میری زباں پہ آج سنہ ہے حسین کی بنتے رسول پاک تیرے نور آئین کی ہمت کوئی دیکھ لے زہرہ کے چین کی تیروں پہ جو پچھا تھا مسلح حسین کا سجدوں کو جان دے گیا سجدہ حسین کا کیا کہنے ہیں تیروں پہ جان دے گیا سجدہ حسین کا سجدوں کو جان دے گیا سجدہ حسین کا یہ بند بطور خاص حضور فخر ملک کی شرکت چاہتا ہوں خاص طور سے تیروں پہ جو بچھا تھا مسلح حسین کا کیا بات ہے سجدوں کو جان دے گیا سجدہ حسین کا ممبر سے جس کے واسطے اترے رسول پاک خطبے میں جس کے واسطے تھہرے رسول پاک کیا بات ہے لے کر حسن حسین کے بوسے رسول پاک سجدے کو طول دے کے یہ بولے رسول پاک آئے آئے اب بھائی سننے گا جہاں جہاں حضرات ہیں سجدے کو طول ممبر سے جس کے واسطے اترے رسول پاک خطبے میں جس کے واسطے تھہرے رسول پاک لے کر حسن حسین کے بوسے رسول پاک ارے سجدے کو طول دے کے یہ بولے رسول پاک جو بھی میرے حسین سے دامن بچائے گا وہ حرمولہ کے ساتھ جہنم میں جائے گا آئے 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 وہ حرمولہ کے ساتھ جہنم میں جائے گا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے وہ حرمولہ کے ساتھ جہنم میں جائے گا پیچھے والے لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا تو زور سے بولیں یا حسین ممبر سے جس کے واسطے ہترے رسول پاک خطبے میں جس کے واسطے تھہرے رسول پاک لے کر حسن حسین کے بوسے رسول پاک سجدے کو طول دے کے یہ بولے رسول پاک جو بھی میرے حسین سے دامن بچائے گا جو بھی میرے حسین سے دامن بچائے گا وہ حرملا کے ساتھ چہنم میں جائے گا جو بھی میرے حسین سے دامن بچائے گا وہ حرملا کے ساتھ چہنم میں جائے گا یوں ہی نہیں زباں پہ ہے چرچہ حسین کا قرآن پاک میں ہے قصیدہ حسین کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ حسین کا کرتے ہیں خود رسول خلاصہ حسین کا ارے میرا نہیں عزیزو یہ قول رسول ہے بے حب اہلِ بیعت عبادت فضول ہے ہاہاہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جان ہے میرا حسین زینت دونوں جہان ہے اور ذکر حسین مٹ نہیں سکتا جہان سے کس میں حتم مٹائے جو آیت قرآن سے ذکر حسین مٹ نہیں سکتا جہان سے کس میں حتم مٹائے جو آیت قرآن سے کس میں حتم مٹائے جو آیت قرآن سے حضرات قرآن کا جواب نہیں بہت شکریہ نمبر سے جس کے واسطے ذکرِ حسین مٹ نہیں سکتا جہان سے کس میں ہے تھم مٹائے جو آیت بس جلدی جلدی سے دو تین شعر آؤ خاص طور سے مجھے دو شعر پڑھنا ہے سماعت فرمائیں مطلع برائے مطلع کہ ذکرِ نبی نے قبلہ و کعبہ بنا دیا بہت اچھے ذکرِ نبی نے قبلہ و کعبہ بنا دیا میں کچھ نہیں تھا اور مجھے کیا بنا دیا ذکرِ نبی نے قبلہ و کعبہ بنا دیا میں کچھ نہیں تھا اور مجھے کیا بنا دیا سرور نے ہر کو صاحبِ رتبہ بنا دیا قطرے کو ایک لمحے میں دھریہ بنا دیا سرور نے ہر کو صاحبِ رتبہ بنا دیا اب آپ خواہ شریف کے مشاعرے میں سادات اکرام کی موجودگی میں مشاعرے میں بیٹے ہوئے ہیں اب آپ کو حق ادا کرنا ایک شیر میں پڑھتا ہوں اگر آپ اپنی جگہ خاموش رہے تو میں سمجھوں گا کہ ابھی آپ کی محبت منزل تک نہیں پہنچی ہے راستے میں ہے آپ سب کو تائد کرنا ہے علماء اکرام کی خاص توجہ ذکرِ نبی نے قبل و کعبہ بنا دیا میں کچھ نہیں تھا اور مجھے کیا بنا دیا سرور نے ہر کو صاحبِ رتبہ بنا دیا قطرے کو ایک لمحے میں دریہ بنا دیا ایسا فقط زمین پہ ہے زہرہ کا خاندان مٹی کو جس نے چھو دیا سونا بنا دیا ایسا فقط زمین پہ ہے زہرہ کا خاندان مٹی کو جس نے چھو دیا سونا بنا دیا مٹی کو جس نے چھو دیا سونا بنا دیا بسمت بھائی اب شیر سنویے سرور نے ہرکو صاحب رتبہ بنا دیا قطریں کو ایک لمحے میں تریہ بنا دیا ایسا فقط زمین پہ ہے زہرہ کا خاندان مٹی کو جس نے چھو دیا سونا بنا دیا ارے آقا نے کائنات کی امداد کے لیے آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا بہت اچھے بھئی آقا نے کائنات کی امداد کے لیے آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا بیٹھے تھے کرسیوں پہ تماشائی سات سو بیٹھے تھے کرسیوں پہ تماشائی سات سو سجاد نے انہی کو تماشا بنا دیا بیٹھے تھے کرسیوں پہ تماشائی سات سو سجاد نے انہی کو تماشائی سات سو بیٹھے تھے کرسیوں پہ اب یہ نوجوان جو مشاعرے میں بڑی دلچسپی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں انشاءاللہ ان نوجوانوں کے لیے اور ان علماء اکرام سے سادات اکرام سے توجہ کا تعلیم ہوں آخری شہر سرور نے ہر کو صاحب رتبہ بنا دیا قطرے کو ایک لمحے میں دریہ بنا دیا ایسا فقط زمین پہ ہے زہرہ کا خاندان مٹی کو جس نے چھو دیا سونا بنا دیا آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حیدر کو کائنات کا پوری توجہ حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا بیٹھے تو کرسیوں پہ تماشائی ساتھ سو سجاد نے انہی کو تماشا بنا دیا لے جائے یزید اب یہ کسی کام کی نہیں لے جائے یزید توجہ لے جائے یزید اب یہ کسی کام کی نہیں اصلاح نے تیری فوج کو ہجرا بنا دیا آئے ہای 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 لے جائے یزید اب یہ کسی کام کی نہیں لے جائے یزید اب یہ کسی کام کی نہیں مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے تا ہی ہے شہر پہ مولا بنا دیا آقا نے کائنات کی امداد کے لیے حائدر کو کائنات کا مولا بنا دیا بیٹھے تھے کرسیوں پہ تماشائی ساتھ سو سجاد نے انہی کو تماشا بنا دیا لے جا یزید اب یہ کسی کام کی نہیں اسغر نے تیری فوج کو ہجڑا بنا دیا پانی کی روح ہاتھ سے شاہد نکال کر عباس نے فرات کو مردہ بنا دیا پانی کی روح ہاتھ سے شاہد نکال کر کیا کہنے ہیں عباس نے فرات کو مردہ بنا جنابِ شاہد فرخ آبادی بہت اچھی شائری سے نواز رہے تھے وہ سنف شورہ جس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں جنابِ شاہد صاحب نے اس طرف توجہ دیا اور مجھے بہت زیادہ خوشی جس بات پر ہے وہ سن لیں لفظِ ہجڑا جب شیر میں استعمال ہوا تو مردوں نے داد دیا مجھے بہت خوشی ہوئی مردوں نے کھل کر داد دیا لفظِ ہجڑا جب شائری میں استعمال ہوا تو مردوں نے دل کھول کر کے داد دیا اب یہی سے نوازش کرم فرمائے میں حضور سیدی اسلامیہ سے گزارش کروں گا کہ قطرہ کے وجہے کبھی کبھی پورا جام دے دیا کروں اچھی شائری کے بعد حضور مفتی صاحب کی بلا تشریف فرما ہے میں ان کی محبتیں چاہتا ہوں جوش ملیہ بہادی نے کہا تھا کہ فکر حکسوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی جن کی رگوں میں آتشِ بدروہ حنین ہے اس سورما کا اسمِ گرامی حسین ہے چڑھ کے نیزے پہ بھی پیغامِ ازان دیتی ہے کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے اس شیر کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہماری فیرست میں صرف تنہا نہیں ایک ایسے بھی مدہانِ رسول ہیں دو جو مل کر کے پڑھتے ہیں جنابِ شمس و قمر ایک دن میں لوگوں کو روشنی دیتا ہے ایک رات میں تھنڈی چاندنی دیتا ہے مجھے حیرت ہے کہ دونوں کا اتحاد کیسے ہوا ہے لیکن آئیے دیکھئے یہ نات کی برکت ہے کہ سورج اور چاند اکٹھا ہیں اور آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے میں جنابِ شمس و قمر سے گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی ٹکراؤ کے تشریف لائیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم